جہاز آمد و رفت کا ایک بہترین ذریعہ اور میں آج ایک جہاز کے ساتھ موجود ہوں اور یہ جو رسی ہے وہ اسی جہاز سے بندی ہوئی ہے اور اس جہاز کو میں آج اپنے ساتھ چلاوں گا آپ سوچ رہے ہوں گے جہاز کو رسی سے چلاوں گا اتنی طاقت ہے جی بالکل ابھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میری جو مراد ہے وہ آج سہرائی جہاز یعنی اونٹ سے ہے اور اس کو سہرائی جہاز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سہرہ میں بہت تیز دوڑتا ہے اونٹ کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں بھی بڑے مزے سے چوئنگم کی طرح چوا سکتا ہے اونٹ میں ایک اور خاصیت ہے کہ یہ کئی دنوں تک پانی اور خوراک کا زخیرہ اپنے کوہان میں کر سکتا ہے آپ نے اونٹ کی کچھ خصوصیات کی بارے میں سنا اب ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو عوام میں مشہور ہیں اور ہمارے ساتھ اونٹ کے مالک موجود ہیں ان سے بھی کچھ اونٹ کے متعلق باتیں کریں گے اور پھر اینڈ میں ہم اپنے شیخ سے پوچھیں گے اچھا وزیر احمد بھائی یہ بتائیے کہ اونٹ کے قربانی کے بعد اس کے خون کو جو ہے لوگ ہیں جسم پر بھی لگاتے ہیں اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہاتھ اور پیروں میں بیماری ہو پسینہ آنے کی تو اس کو وہ ہاتھوں پہ بھی لگاتے ہیں ہاتھوں کو خون میں ڈبوتے ہیں پیروں کو ڈبوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں حقیقتیں ہیں اس میں بہت سے خوبیاتی سے ہیں پسینہ آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جو چربی ہوتا ہے آگ میں جلاوہ ہو چربی لگاؤ جیسے جلد پہلے ہوئے گا وہ ہی جلد آئے گا اور اس کا دودھ اس سے زیادہ فائدہ ہے مندے دودھ کس کام آتا ہے مطلب کیا فائدہ ہیں؟ صبح صبح ایک گلاس شگر کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے مفید ہے وزیر بھائی ایک اور چیز مشہور ہے عوام میں اونٹ کی ہڈی اگر کسی گھر میں رکھ دی جائے تو اس میں دیمک اور کھٹمل نہیں آتے یہ بھی ہے اور گھر میں اس کی ہڈی ہے گھر کے دروازے پہ آپ رکھو جادو علم ٹونے یہ نہیں ہوئے گا آپ کے گھر میں تو اونٹ کے اور کیا فائدہ ہیں؟ کسی وہ قبضی ہے پیڑ خراب ہوتا ہے دودھ نکالو اس کا پونچ لگاؤ اس میں تو اس سے جو ہے نا قبضی اور پیڑ کے جو امراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے مطلب دم کتنی لگاؤ ٹچ کرو پوری تھوڑا سا ٹچ کر کے نکال لو تو یہ کیا سائنس ہے؟ یہ پیڑ کے بیماریوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہے نا بدلہ لیتا ہے وہ اس سے ناجائزی کرے یہ اپنا بدلہ لیتا ہے مطلب کیا کیسے بدلہ لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں پر بھی مل گئے اس کو آتے جاتے کہیں اس کے سامنے آپ آگئے وہ آپ کو پکڑ کے نیچے جو نے سینے کے نیچے اکثر یہ دبا دیتا ہے اچھا وزیر بھائی یہ بتائیے ایسا لگتا ہے کہ وہ روے ہیں تو یہ رونے کا کچھ کونسپٹ ہے کیا روتے ہیں یا کچھ جانور کو بھی تکلیف ہوتا ہے بھائی آپ جانور لے جاؤ اس کے جو یہ نتیل ہوتا ہے اس کے رسی ہوتا ہے اس کو ڈھیلا لکھو اس کو کھینچو ماتا نکیل ڈالنے سے کیا ہوگا اس کو اونٹ کو نکیل ڈالنے سے دیکھو سر جسے ہمارے گھر میں بزرگ بولتے ہیں کہ فیلان ہے میرے بیٹے کو نکیل ڈالا ہے یہ وہ جانور جس کو ہم نے نکیل ڈالا ہوا ہے اچھا مطلب شادی کے بعد ہے نا یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کو انہیں نکیل ڈال دی ہے ماں آپ بولتے ہیں اپنے بہو کو بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نکیل ڈالا ہے آپ نے اچھا اچھا ہاں ہم نے اونٹ کو نکیل ڈالا ہے یہ سر سے پکڑنے کا کیا ہے اس کا سینے سر سے یہ سر جب پکڑتا ہے یہ چھوٹا بچہ ہو چھوٹا جانور اس کے سامنے ہو بیڑ بکرییں جیسے ہوتے ہیں تو اس کو یہ یا کمر سے پکڑتا ہے بچہ چھوٹا اس کو سر سے پکڑتا ہے اور اس کا بڑا موہ ہے بچوں کو سر دبا دیتے ہیں یہ مار دیتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں اکثر اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا کریں جس کو شریف جانور کہیں گے یا نہیں شرافت کے نکیل ڈالنے سے شریف بن جاتا ہے شریف جانور نہیں اچھا اور بعض جانوروں کو نکیل نہیں ڈالنی پڑتی نا تو ان میں اونٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ جس کو نکیل نہ ڈالیں تو کوئی چل جائے گا نہیں سریف اس کو نکیل ڈالتے ہیں بیل کو بھی نکیل ڈالتے ہیں پھر اس سے وہ قابل جاتا ہے لیکن کچھ کو نہیں ڈالتے ہیں کچھ کو نہیں ڈالتے ہیں نسل کچھ ایسا ہوتا ہے ان میں اور قربانی کے جانوروں میں اکثر نکیل ڈالتے ہیں کیونکہ قربانی کے جانور گھروں میں جاتے ہیں شیخ آپ نے سنی کچھ عوامی باتیں اور کچھ خصوصی باتیں اونٹ سے متعلق اور قربانی کے اونٹ سے متعلق اب پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افثانہ کیا کیا سوالہ تو اس کی نشٹ آجاتی اور اسکرین پر پہ آسان ہو جاتا اگر انسان کی جلد جلی ہو یعنی آگ سے وہ جل گئی ہو تو اونٹ کی چربی لگانے سے کھال جیسی دی ویسی ہی آ جائے گی اب میری معلومات پر نہیں ہے یہ طبیب ہی بتا سکتا ہے اس کے بھی مجھے یاد نہیں اونٹ کے دودھ پینے کی بہت درخواست ہیں تو ڈالی ہوئی کہ مجھے پہلے اگر ہی پتا چلیا نا تو انسان کچھ تیار ہی کر لیا گرے یہ فقی مسائل تو نہیں جو میں مفتی آنے کرام کی طرف رجوع کروں طبی مسائل ہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہوں میں اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا سے دیمک نہیں لگتی یہ سنا ہے تو اگر دیمک کے علاقے لئے کوئی رکھتا ہے تو دارہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے حرد بھی نہیں ہے دیمک نہیں بھی گئی تو پہلے بھی تو تھی تو صحیح نہ ہڈی رکھ دی ٹھیک ہے نہیں گئی ہو سکتا چلی بھی جائے کیا اونٹ کے دودھ میں اس کی پونچ بھی ہو کر پینے سے قبض اور پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں لادری نہیں معلوم اونٹ کو نکیل کیوں ڈالتے ہیں یہ اونٹ کے ماہر جو تھے یہی بتا رہے تھے اور یہی بتا سکتے ہیں نکیل کیسے ڈالتے ہیں یہ ہے البتہ کہ یہ جو اس کی لمبی تھوٹھنی ہوتی ہے موہ ہوتا ہے اس میں ناک میں یہ چیز دونوں کے بیچ میں جو اس میں یہ لوہے کا وہ کوئی نوکدار آلہ ڈالتر سراخ بناتے ہیں زندہ زندہ بھی یہ ظاہر ہوتا تو تکلیف دے ہیں یہ اس میں ڈالتے ہیں اب یہاں کیونکہ ضرورت ہے نفع مقصود ہے تو یہ پھر اس میں رسی ڈال دیتے ہیں اب یہ رسی پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اونٹ کو کہ میں اگر یہ کھیچوں گا تو مجھے درد ہوگا تو یوں یہ نکیل سے قابو میرہتا ہے وقرید کا جو اونٹ آتا ہے ہمارے ہاں اس کی نکیل کو یہ لوگ کھیچ دے رہتے ہیں بیچہ رہے ہوں یہ اس کا کوئی حل بہت مشکل ہے لوگ مانتے نہیں ہیں بچے نہیں مانتے کھیچ کھیچ کے چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کا زخم بڑھ جاتا ہوا ایسا بچوں کو نہ کرنے دیا جائیں بڑے بھی ایسا نہ کریں پیناک کی نکیلہ یہ بولتے تھے کہ دولہ کو نکیل پڑ گئی تو بچے کو نکیل پڑ گئی اور یوں بھی بولتے ہیں دولہ کو لگام پڑ گئی خیل اور یہ خون کا بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ خون میں ہاتھ میں پسینے کی بیماری ہے تو اونٹ کے خون سے وہ دھوتے ہیں تو یہ پسینے کی بیماری جاتی ہے تو بکرے کے گائے کے سب کے خون سے اس طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ منع ہے اس طرح شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ گندے کام ہیں شیطانی کام ہیں اور یہ شاید غیر مسلموں سے سیکھے ہوں گے اور اب تک میں نے کوئی ایسا دیکھا بھی نہیں ہے مریض کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہو ڈالتے ہوتے ہیں خون میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جڑی پھاڑ کر اسے بچہ پیٹا دیتے ہیں یہ اور ہزار علاج ہیں مطلب دکٹروں کے دریئے حکیموں کے دریئے آدمی علاج کریں معادلہ اگر کوئی خون پیٹتا ہے یہ تو قطعی حام ہے جو زبا کے وقت نکلاوا خون توبہ استغفراللہ ناپاک بھی ہے وہ حرام ہے یہ پینے کا سوال نہیں ہے اس میں لیکن زمنا یہ متعا گئی بات یہ پینا تو نہیں چاہیے اگر کسی نے پیائے تو توبہ کریں توبہ فرض ہے اس پر اور یہ تو بڑا گن والا کام ہے مطلب جی کسے چاہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ہمتو her آدم باصل کچھ